بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکن ذراعہ کے مطابق حماس نے اسرائیل کے حساس مقامت کو نشانہ بنا کر ان پر ایک خطرناک ضرب لگایا ہے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ کے شہریوں کو اپنی ساتھ کڑے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہاں کہ شہری اس جنگ کو پس لکن مارے کا سمجھے اور انشاءاللہ پتہ ہماری ہوگی ترک صدر رجب طیب اردگان نے غزہ پر اسرائیل کے وحشانہ بمباری پر خاموش تماشائی بننے والی مغربی ممالک کے دوہری معیار پر سخت تنقید کی اور کہاں کہ کیا مغرب ایک بار پھر سالیب اور حلال کے جنگ چاہتا ہے اگر مغرب نے ایسی کوشش کی تو جان لے کہ ہم ابھی زندہ ہیں استمبول میں پلستینیوں کی حمایت میں نکالی گئی ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگ مجرم ہے اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچے مرکز مجرم مغربی طاقتیں ہیں کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا طیب ارداغان نے مغربی ممالک و تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاں کہ آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لئے آنسو بہاتے ہیں لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لئے آواز نہیں اٹھاتے اگر ہم کچھ بازمیر آوازوں کو چھوڑ دے تو غزہ میں جاری قتل عام مکمل طور پر مغرب کا ہی کام ہے انہوں نے اسرائیل کی اتحادیوں پر الزام لگاتے ہوئے کہاں کہ وہ اسالیبی جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں ترک صدر کا کہنا تھا کہ انیس سو سنتالس میں پلسٹین کیسا تھا اور آج کیسا ہے اسرائیل وہا کیسے آیا کیونکہ اسرائیل ایک غازب ہے ایک جنگی مجرم ہے غزہ میں بدترین جاریہیت جاری ہے ترک صدر کی اس بیان پر اسرائیل وزیر خرجہ بڑک اٹھے اور ترکیہ سے اپنی سپارت عملے کو واپس بلانے کا حکم دیا اسرائیل وزیر خرجہ کا کہنا تھا کہ ترکیہ سے آنے والی سنگین بیانات پر اپنی سپارت عملے کو واپس بلائیا ہے اور اسرائیل اور ترکیہ کی تعلقات کا اثر نوجائزہ لیا جائے گا اسرائیل کے وزیراعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں حماس کو ہر صورت شکست دینی ہے کیونکہ یہ ہماری وجود کیلئے خطرہ ہے انہوں نے ایران پر بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایران حماس کی حمایت کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حماس کے فوج بجٹ کا نبے پیسد ایران سے آتا ہے ایران حماس کو پنز دیتا ہے منظم کرتا ہے اور ہدایت جاری کرتا ہے نیتانیاہو نے غزہ میں اپنی جاریت کے حوالے سے کہا کہ غزہ پٹی کے اندر جنگ طویل اور مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیلی پوجی پلسطینی زمین پر چاریس گھنٹوں سے زیارہ وقت سے آپریشن میں مصروب ہے انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنگ دوسرے مرحلے میں منتقل ہو چکی ہے اور غزہ میں حماس کے خلاب زمینی کا روائے کے دوران بھی دو سو سے زیاد قیدیوں کی رہائے کی کوششیں جاری ہیں ایرانی خبر رسائے جنسی تسنیم کے مطابق غزہ کی پٹی پر سہونی حکومت کی زمینی حملے میں تین ڈیویجن اور کئی بریگیٹ شامل ہیں جس میں ممکنہ طور پر پانچ ہزار امریکی پوجی بھی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکی فوجی کمانڈروں نے عملی طور پر اسرائیلی پوج کی صورتحال کی ذمہ داری سنبال لی ہے کیونکہ توفانوالاقصہ میں سہونی افواج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیلی لیڈروں کا انتظامیہ کی صلاحیتوں اور وپاداری پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکی فوج نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی پوج کے وردیا پہن کر اس جنگ میں حصہ لیا ہے دوسرے جانب اسرائیلی پیزائیہ کے جانب سے شدید بمباری کے وجہ سے پوری غزم انٹرنیٹ اور موبائل سرویس معطل ہونے کے بعد ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے غزم سٹار لنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پراہمی کا اعلان کیا تھا غزم سٹار لنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پراہمی کے اعلان کے بعد اسرائیل نے ایلن مسک کو خبردار کرتے ہوئے کہاں کہ وہ اس پراہمی کو روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ تنہا ہے غزہ کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا ہے پون لائنز، انٹرنیٹ اور موبائل نیٹورک کام نہیں کر رہے غزہ میں پہلی ہی مواصلات، توانائی، خوراک، پانی اور عدوائیات کی شدید قلت ہیں اس تمام صورتحال کے بعد سوشل میڈیا پر ساریفین ہیشٹیک سٹار لنگ پر غزہ کا استعمال کرتے ہوئے اعلان ماس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ غزہ میں سٹار لنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پراہم کیا جائے جس طرح انہوں نے روس اور یوکرین جنگ میں یوکرینی لوگوں کو پراہم کیا تھا ساریفین کے مطالبے کے بعد اعلان ماس نے اعلان کیا کہ وہ سٹار لنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پراہم کرنے والے اپنی کمپنی سٹار لنگ کے ذریعے غزہ میں انٹرنیٹ پراہم کریں گے سینن کے ریفورٹ کے مطابق ایکس کے مالک کے اعلان کے بعد اسرائیل نے اعلان ماس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ سٹار لنگ کے ذریعے غزہ میں انٹرنیٹ پراہمی کو روکنے کیلئے ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ ان کے مطابق ہماس انٹرنیٹ کو اپنے پائدی کیلئے استعمال کر سکتی ہے ناظرین میڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ